ہیلو مائی یوڈو فیملی گوڈ بلیس یوال آج اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک لیٹس یوٹیوب نیوز جو کہ مسٹر انڈین ہیکر کے ریسنٹ ایکسیڈنٹ کے بارے میں ہے جی ہاں مسٹر انڈین ہیکر وہی ٹاپ یوٹیوبر جن کے تھرٹی ملین سبسکرائبر اور فین بیس ہے حالی میں انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی پوری ٹیم نے مل کر ان کو ایک پرسنل اسکورپیو اس11 بلیک گفت کی تھی مسٹر انڈین ہیکر اپنی ٹیم کو ایک فیملی کی طرح سمجھتے ہیں اور یہ فیملی بارہ لوگوں کی ہوا کرتی تھی ریسنٹلی ان کی ٹیم کے دو لوگ ویریندر سنگھ اور بھیجیندر سنگھ نے اپنے خود کے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے ویریندر سنگھ ویریندر سنگھ مسٹر انڈین ہیکر یوٹیوب چینل کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے جنہوں نے اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ سکلز اور کریٹیو یوٹیوب تھنویل بنا کر مسٹر انڈین ہیکر یوٹیوب چینل کو گروہ کرنے کے لیے جیجان سے محنت کی تھی جیسا کہ ان مسٹر انڈین ہیکر یعنی دل راہ سنگھ کہتے ہیں کہ ان کی ٹیم ان کی فیملی ہے اور اپنی لیٹس ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ ان کی بارہ لوگوں کی فیملی اب صرف دس لوگوں کی رہ چکی ہے تو چلیے بات کرتے ہیں ان کے ایکسیڈنٹ والی ویڈیو اور دو میمبرز کے ٹیم کو چھوڑنے کے پیچھے کی سٹوری کیا ہو سکتی ہے دوستو یہ صرف میری observation ہے جو میں نے ان کی ویڈیوز اور ادر یوٹیوبرز کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو شیئر کر رہا ہوں اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو صرف مسٹر انڈین ہیکر اور ان کی ٹیم ہی بتا سکتے ہیں ابھی ریسنٹلی مسٹر انڈین ہیکر یوٹیوب چینل نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ پوری ٹیم نے مل کر ان کو سکورپیو ایس ایلیون بلیک کار گفٹ کی تھی یہ کار دل راہ سنگھ کی سب سے فیوریٹ کار ہے جو انہوں نے خود اپنی ویڈیو میں بتایا ہے انہوں نے ویڈیو میں بولا تھا کہ یہ کار ان کے سبھی ٹیم میمبرز کی ہے جیسے کہ ان کی سبھی پرانی کار ہیں لیکن سبھی ٹیم میمبرز نے یہ زد کی کہ یہ کار صرف ان کی پرسنل کار ہوگی اور صرف دل راہ سنگھ کے علاوہ اس کو کوئی دوسرا یوز نہیں کرے گا اس بات کو accept کرتے ہوئے پوری ٹیم کار میں بیٹھ کر مندر جاتے ہیں اور کار پوجا کر کے مٹھائی آپس میں شیئر کر کے سیلیبریٹ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایکسیڈنٹ اور ٹیم کے دو میمبرز کے الگ ہونے کے پیچھے کا لوجک جو آپ کو کسی اور یوٹیوب چینل پر نہیں بتائی ہوگی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مسٹر انڈین ہیکر یوٹیوب چینل کے ایڈیٹر ویرینز سنگھ نے خود کا یوٹیوب چینل سٹارٹ کر دیا ہے اور اسی وجہ سے ان کے بھائی بھیجیندر سنگھ نے بھی اس نئی یوٹیوب چینل کو جوائن کر لیا ہے اس یوٹیوب چینل نے دس دن کے اندر ایک لاکھ سبسکرائبرز گین کر لیا ہیں اسی کے بعد مسٹر انڈین ہیکر نے نیو ویڈیو اپلوڈ کی ہے جو کی نیو سکورپیو ایس الیون کار کے ایکسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے اور ساتھ ہی اسی ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ان کے ٹیم میمبرز میں سے دو لوگ کم ہو گئے ہیں اسی ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی منشن کیا ہے کہ پیسے کا لالچ انسان کو دماغ پلٹ دیتا ہے لائف میں گلت دیسیزن لینے پر مجبور کر دیتا ہے تو شاید یہ بات وہ انڈائریکٹلی ویڈیندر سنگھ اور بیجیندر سنگھ کو لے کر بول رہے تھے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ویڈیو میں کار کی ایکسیڈنٹ کا ایک ویڈیو فوٹیج شیئر کیا ہے جس میں دیکھ کر آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کتنا زیادہ خطرناک رہا ہوگا اس طرح کے ایکسیڈنٹ میں نارملی کار ڈرائیور یا جو بھی کار میں موجود ہوتا ہے ان کے بچنے کے چانسز نہ کے برابر ہوتے ہیں لیکن دیلرات سنگھ نے بتایا ہے کہ اس ایکسیڈنٹ میں صرف کار بری طرح ڈیمیج ہوئی ہے لیکن ڈرائیور یا کسی بھی انسان کو کوئی چوٹ یا نقصان نہیں ہوا ہے ایک چیز اور نوٹس کرنے والی تھی کہ کار کے پیچھے انہوں نے جو ٹائٹینیم آرمی کا سٹیکر لگایا تھا وہ دیمیج ہوئی کار کے پیچھے دکھا ہی نہیں مسٹر انڈین ہیکر اپنے چینل میں لائف کار ایکسیڈنٹس کے ایکسپیریمنٹس کی کافی ویڈیوز اپلوڈ کرتے آئے ہیں ان سب باتوں سے یہ لگتا ہے کہ نیو سکورپیو کار کے ایکسیڈنٹ اور ان کی ٹیم سے دو میمبرز کم ہونے کے پیچھے یہ لوجک ہے کہ شاید ویریندر سنگھ ان سے کافی پہلے ٹیم چھوڑ کے اپنا خود کا یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے کی بات کہے چکی تھے اور شاید یہ کار انہوں نے ہی دلراج سنگھ کو گفٹ کی ہوگی لیکن ویریندر کا ٹیم کو چھوڑنا دلراج کو ایسپٹ نہیں تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے کار ایکسیڈنٹ ایکسپیریمنٹ کی طرح نیو سکورپیو کار کو ڈیمج کیا اور یہ کار ایسپٹ نہیں کی ہوگی ایک بات یہ نوٹیس کرنے والی ہے کہ ویریندر سنگھ کے نیو چینل کی فرس ویڈیو میں انہوں نے جو تھمنیل یوز کیا تھا اس میں دلراج سنگھ ویریندر کو مٹھائی کھلاتے دکھتے ہیں لیکن ویریندر نے وہ تھمنیل چینج کر کے بس اپنی پکچر کا تھمنیل لگا دیا ہے ان سب باتوں سے یہی لوجک سامنے آ رہا ہے کہ ویریندر سنگھ اور بیجیندر سنگھ جو کی مسٹر انڈین ہیکر چینل کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے اب ان کے ساتھ آگے کام نہیں کریں گے اس بات پہ کتی سچائی ہے یہ تو صرف مسٹر انڈین ہیکر کی ٹیم ہی جانتی ہے لیکن آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ میرا observation اور logic آپ کو کتنا صحیح لگتا ہے یہ ویڈیو میں نے صرف آپ لوگوں کو انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے اور انٹرٹین کرنے کے لیے بنائی ہے اور میرا موٹیف کسی بھی طریقے سے کسی کے لیے بھی ہیٹ فلانا نہیں ہے میرا سپورٹ مسٹر انڈین ہیکر اینڈ ویریندر سنگھ دونوں کے ساتھ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو مجھے سپورٹ ضرور کرنا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجی اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے جس سے میری آنے والی انٹریسٹنگ فیکٹ کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا تھانکی سو مچ فور واشنگ میری ویڈیو جے ہند جے بہارت